جنرل صاحب جوائن کرنے کے لیے بھارت نے جو مسلمانوں کو مقبوضہ کشمیر میں اقلیت بنانے کا منصوبہ بنایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو سکے گا یہ الٹا بھارت کے گلے پڑ جائے گا یہ کامیاب تو انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگا لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے ایک ایکشن کا تقاضہ کرتا ہے اور وہ ایکشن یہ ہے اور بڑا وہ لیجٹومیٹ ایکشن ہے جس کا میں ذکر کرنے والوں وہ یہ کہ یو این کو ہم کہیں کہ وہ پاپولیشن سینسز کروائے آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی تاکہ نہ ہم ڈیموگریفک چینجز لاسکیں نہ وہ ڈیموگریفک چینجز لاسکیں میرا خیال ہے کہ دنیا اس کی تائید کرے گی کیونکہ یہ بڑا سائم آپ کا مطالبہ ہے ہم نے ابھی یہ کیا نہیں ہے تو صرف یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ خود بخود بھارت پر کوئی دباؤ پڑے گا خود بخود بھارت ناکام ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا جب آپ جب آپ کی دشمنی ہے اور اس نے آپ کی شہرک پر پاؤں رکھا ہوئے تو اس کو ناکام کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایکشن کرنا پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ انتظار اور صبر اور روز ان کے ایمبیسڈر یا جو ایمبیسڈر کی جگہ کام کر رہا ہے اس کو بلانا یہ ایک مزاق بن گیا ہے وہ آپ کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور آپ روز اس کو بلا کے تنبیہ کر دیتے ہیں کہ خبردار اگر آئندہ کیا اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا میں آپ سے جاننا چاہوں گی آپ یہ آپ کو لگتا ہے یعنی ہماری خارج یا پالیسی میں کوئی آپ کو ویکنس کو کمزوری دکھائی دیتی ہے یعنی ہمارا ہوم برگ کمپلیٹ نہیں ہم کل کر آواز نہیں اٹھا پا رہے ہماری کیا کمپلیٹ نہیں ہماری نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں جو تو ہے نا ہماری ڈپلومیسی اس میں تو کوئی خاص کمزوری مجھے نظر نہیں آتی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں دنیا آپ بھی جانتی ہیں آپ کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کس بنیاد پر ایکشن لیتی ہے ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں لیکن یہ صرف ڈپلومیسی کے سرکل میں گھومتے رہنے سے یہ کام بنے گا نہیں آپ کو ڈپلومیسی میں آپ کو ڈپلومیسی کے علاوہ پولٹکس میں کام کرنا ہے آپ کو لاؤ فیر میں کام کرنا ہے آپ کو پروپوگنڈا میں کام کرنا ہے آپ کو دوسرے ملکوں میں اور جو طریقے ہوتے ہیں وہ اپنانے ہیں میڈیا میں کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ملٹری فیلڈ میں کام کرنا ہے جس کا بہت سارے ہم نے باقی فیلڈ چھوڑے ہوئے اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے یہ شکایتیں کرنے کا وقت نہیں ہے رونے دھونے کا وقت نہیں ہے کہ جی دیکھو جی ہمارے بھائیوں کو مار پڑ رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا وہ کہیں گے بھائی تمہارے ہیں اور رو ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی کچھ کر نہیں رہے تم نے کیا کیا اپنے بھائیوں کے لیے تو یہ یہ بات ہے کہ اس میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے لاو فیر میں ہم یہ جو ان کے جنرلوں نے کہا جی کہ وہاں کی بچیوں کو ریپ کرنا چاہ یہ وہ جو کوئی کسی آفسر نے کہا جی ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں اور ہم گلگت بلتستان میں یہ کریں گے یہ ساری چیزیں ویڈیو پر آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کے پاس لے کر جائیں بتائیں کہ یہ کیا ہے اور دوسری طرف یہ کہ ہمیں تھوڑی سی یہی تو مجھے حیرت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈپلومیسی میں جیسے کوئی تیسا ہوتا ہے تو جنرل صاحب میں اس بات پہ حیران ہوں میں یہی تو جاننا چاہیے اس گتھی کو سلجھانا چاہیے ہیں کہ پھر کیا مسئلہ ہے ہماری طرف سے کیا کمزوری آ رہی ہے دنیا ہماری بات نہیں سن پائے گی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ لوگوں کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے مفاد ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی کیا انٹرسٹ کوئی بھی انٹرسٹ انسانیت سے اوپر ہو سکتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ اللہ ماف کرے جانوروں سے زیادہ بتر سلوک کیا جا رہا ہے تو دنیا کے انٹرسٹ میں بات اب کیا بولوں جائیں بھاڑ میں پہلے آپ انسانیت کو تو بچالیں پھر دیکھیں اپنے انٹرسٹ و مفاد جی بس یہ بات جو بھی آپ نے کیے بالکل درست کر رہی ہیں جہاں تک دنیا کے معاملات ہیں آپ کے سامنے جو کچھ سیریہ میں ہوا ہے جو کچھ یمن میں ہوا ہے جو کچھ ہمالستان میں ہوا ہے جو عراق میں ہو رہا ہے جو لیبیا میں ہو رہا ہے ہم سب کو نظر آ رہا ہے تو اگر یہ دنیا چلتی انصاف کے اصولوں پر یا دنیا چلتی اخلاقیات پر یا دنیا چلتی انسانیت کے اصولوں پر تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا ہے اسے پہلے جو بوسنیا کے ساتھ ہوئے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوئے میں آرے سامنے ہیں تو بات ہی ہے میری بہین اور باقیوں کو بھی سمجھنے کی بات ہے کہ یہاں پر لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا کافی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ کام بھی ضروری ہے وہ آپ نے کر لیا جتنا کرنا تھا وہ آ کے آپ کا مسئلہ حل نہیں کریں گے آپ نے ایک میدان ہموار کر لیا ہے ڈپلومیٹسی کا اب مسئلہ کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے مل کے خود حل کرنا ہے بلکہ آپ تو خوشکسمتی ہے آپ کی کہ چین بھی آپ کے ساتھ شامل ہے تو اب تو ادھر سے چین کا دباؤ ہے ادھر سے جو غریت پسند ہے وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں ادھر سے آپ کو کچھ کرنا چاہیے یہ بھی ایک بات ہے دوسری بات یہ جو آپ نے سوال کیا ہے دنیا کیوں علام نہیں ہوتی دنیا اس بات پر آتی کیوں نہیں آردو آپ کو پتا ہے کہ مخت ہونے سائیڈ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ساری باتیں دیکھیں جب دو ایٹمی پاورز ہوں ایک اگریسیو ہو اور دوسری ڈیفینسیو ہو تو دنیا کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھی ڈیفینسیو پاور تو ایکٹ کرے گی نہیں جب تک کہ اس کے اوپر افینس نہیں کیا جائے گا اور اس نے بھارت نے روز کی فائرنگ کر کے اور روز ایک عجیب قسم کا دباؤ ہمارے اصاب پر ڈالا ہوا ہے کہ ہماری لیڈرشیپ ہر وقت کہتی رہتی ہے بس صاحب اب ہونے والا ہے کچھ فلیگ فال فلیگ ہونے والا ہے حالانکہ وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے رافیل تیارے نہیں آ جاتے جب تک ان کا ایس فور انڈر پورا معاملہ وہ نہیں ہو جاتا جب تک وہ سو فیصد تیاری نہیں کر لیتے ہم بھی شاید اسی کے انتظار کرنا ٹھیک ہے ہم بھی شاید اسی کے انتظار کریں لیکن جنرل صاحب انتظار کرتے کرتے کہ بہت دیر نہ ہو جائے میرا خیال ہے کہ جو معلومات ہیں حکومت کے پاس اور جو معلومات ہیں انٹیلیجنس کے اداروں کے پاس وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں کس وقت کا تائین کرنا ہے کن حالات میں کیا کرنا ہے وہ ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں مطلب میں بھی اسی فوج کا ٹرینڈ آفیسروں جو آپ سے بات چک کروں اچھے یہ مجھے بتائیں کہ جو ابھی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں مقبوزہ کشمیر میں ظاہری بات ہے یہ پاکستان پہ الزام لگاتے جی آتک وادی یا دہشت گردوں کے حوالے سے میں نے اپنے پروگرام میں بہت بار کا آپ لوگ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ یہ بات مانتے ہیں تمام ناظرین بات مانتے ہیں کہ یہ جو برحان وانی ہیں یہ ان لوگوں کے رویے سے ایسے نہ جانے کتنے برحان وانی وہاں پہ جنم لیں گے اور خود یہ جو بھارتی فوج وہاں پہ ظلم ڈھا رہی ہے اس کی ورہ سے زیاری بات ہے بہت سے برحان وانی ہیں وہاں پہ پیدا ہوتے رہیں گے کتنوں کو یہ شہید کریں گے کتنوں کو ماریں گے ان کے جذبے کو یہ پست نہیں کر سکتے ان کے حوصلے کوئی نیچے نہیں لاسکتے اب یہ جو مقبوزہ کشمیر میں یہ جو مسلح تحریک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید زور پکڑے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ذہنی طور پر تو میرا خیال ہے کہ سو فیصد کشمیری جو متنفر ہو چکے ہیں بھارت کے رویے سے اب اس میں سے کتنے کامیاب ہوں گے اس میں اسکریت کی طرف جانے کے لیے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کیا سوچتی ہے اور دنیا ان کی کس قسم کی بدن کرتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں جب انہوں نے سٹیٹس چینج کی ہے نا کشمیر کا تین سو ستر کو ایبرگیشن کے بعد اس وقت کے بعد یہ اکوپائیڈ ٹیرٹری بن گئی ہے ابھی یہ پہلے ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری تھی تو اکوپائیڈ ٹیرٹری کی کنوٹیشن یہ ہے کہ وہ جو تیتی سو چوبیس ہے میرا خیال ہے قرارداد جنرل اسیمبلی کی وہ یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی مددہ بچھار فرام کر کے بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک آپ سمجھیں خود بھارت نے غلطی کیا اور یہ جو متنفر ہوئے ہیں اکلیتیں صرف ادھر نہیں ہیں کشمیر میں پورے بھارت میں جب انہوں نے سٹیٹس ان ایکٹ کیا اور جس قسم کے وہ دالس کے ساتھ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور سکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ پورا بھارت اوبلنے کو ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ایسی تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب باہر سے ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ملتی ہے تو میرے خیال پاکستان کا یہ فرض این ہے کہ جو وہاں پر جو بھی تحریکیں ہیں جس میں اکلیتیں ہیں جو خاص کر مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی ہر طریقے سے پوری مدد کی جائے اچھے جانے صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا اگر ہم اس حکومت کے اقدامات کو کامپیر کرتے ہیں کو بیریزن کرتے ہیں پچھلی حکومتوں سے تو آپ اس حکومت کو کتنے نمبر دیں گے پچھلی حکومتوں سے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ بہتر اقدامات کیے خاص طور پر مولانا فضل الرمان صاحب کا کردار جب ہم یاد کر دے کشمیر کمیٹی کے چیرمنشپ کے نام پہ کیا کچھ کرتے رہے پیسے مراد کیا کیا مجھے بتائیں نہیں میرا خیال بہت زیادہ فرق ہے یہ حکومت تو جو کچھ کر رہی ہے وہ کمپیربل نہیں ہے وہ تو وہ تو بہت زیادہ جھک رہے تھے نا وہ تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو اور ایسی غلطیاں مان رہے تھے جو آپ نے کی بھی نہیں ہیں کہ وہ جو وہ ہم نے کیا تھا وہ جو ہم سے ہو گیا یہ غلطی ہوگی اور یہ لکیر ہے ہم ایک ہی لوگ ہیں ایسی باتیں وہ لوگ کر گئے جنہوں نے کرنی تھی میرا نہیں خیال کہ حکومت نے ایسی کوئی بات کی ہے جس میں اس قسم کی بیکنس ہو جس میں آپ کا جو اچھا آپ نے بڑی اہم بات کی جنہ صاحب وہ لوگ جو یہ باتیں کر گئے یا آپ نے بڑی اہم بات آپ نے چھیڑ دی ہے وہ لوگ جو باتیں کر گئے ان کا خمیازہ کیا یہ حکومت بھی بھوکت رہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ کہ جب آپ کوئی بڑا لیڈر جب کوئی بات کرتا تو اس کی ایک فالنگ ہوتی ہے اور چاہے وہ فالنگ کام ہو زیادہ ہو لیکن ہوتی تو ہے تو لیڈرز کو جب بات کرنی ہوتی ہے تو پھر جنرل صاحب آپ نے بڑے اچھے انداز میں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پھر ان لوگوں کو کیوں شک ہے اپنی کی ہوئی باتوں پر کہ انہوں نے جو باتیں کر دیں پھر یہ کس مو سے تنقید کر دیتے ہیں عمران خان صاحب پر خاص طور پر مبوزہ کشمیر کا ٹاپک کے حوالے سے دیکھیں میں چونکہ زیادہ بات کرتا نہیں پولیٹکس کے اوپر اس لیے میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کہوں گا کس مو سے بات کرتے ہیں یہ عوام جج کریں اور عوام ہی بحث جا جائیں چلیں میں آپ سے آخری سوال یہ جاننا چاہوں گی پولیٹکس ہیٹ کے ہم بات اسی ٹاپک پر کرتے ہیں مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے یہ جو آپ نے غلطی کی ایک بات کی تھی کیا بھارتی حکومت یہ محسوس کر چکی ہے کہ مغوزہ کشمیر کی جو خود مقتاری پر حملہ کرنا ہے وہ بھارت کی ایک بڑی غلطی تھی میرا خیال ہے کہ شاید اب تک ان کو احساس نہ ہوا کیونکہ جو لوگ کرنے والے ہیں وہ ابھی تک they are just in the middle of everything اور وہ مختلف بہانیں دیکھ رہے ہوں گے بھی پینڈیمک آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس لیے ہم کر پائے لیکن آخر کار وہ پشتائیں گے کیونکہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا جس میں there is no going back اور انہوں نے جتنا متنفر کر دیا کشمیریوں کو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ نہ کچھ کشمیری ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے ان کی حکومت میں مخلوط حکومت بنا لیتے تھے اب ان کو ایک ادھر بندہ نہیں ملے گا اس کام کے لیے اور وہ جو demographic changes لانے کی کوشش کر رہے ہیں صاحب دارے وہ کارنی سے کنگے لیکن میں نے شروع میں بات کی تھی میں دوبارہ اس پر کہوں گا پاکستان کو چاہیے کہ یو این کو کہے کہ یہاں پر population census کروائے فوری طور پر